السلام علیکم ویلکم ٹو ڈاکٹر سائمیس کلینک آج جو ہے میں آپ سے بڑی ہی اچھی والی ایک میڈیسن سے شیئر کر رہی ہوں جیسے سردیاں آتی ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بچے تمام لوگوں کو زکام ہونے لگتا ہے ان کو چھینکیں آنے لگتی ہیں ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے انہیں خانسی شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس بھی جو خانسی نزلہ زکام کا جو ریشو ہے وہ بھڑ جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک میجیکل میڈیسن شیئر کرنے والی ہوں جس کو جیسی سردیاں آیا کریں تو آپ خرید کے گھر رکھ لیا کریں کہ جیسے ہی آپ کو سائنس کا مسئلہ ہو تو آپ کے پاس گھر میں یہ موجود ہو اور آپ اس کو لے اور انشاءاللہ 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 تمام آپ کو یہ مسئلہ ہوگا نہیں آپ کا یہ سردیاں بہت اچھی گزریں گے اور جب یہ سردیاں آپ کی بہت اچھی گزریں تو آپ کو پتا ہے نا آپ کو کیا کرنا آپ کو دعا کرنیاں میرے لئے چلیں جی وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو یو ہے تو سبسکرائیبا میں چینل آپ کو اس کو ضرور سبسکرائب کرنا بہت سارے لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں لائک بھی کر دیجئے گا اگر اچھا لگا نہیں اچھا لگا تو dislike کیجئے گا انشاءاللہ 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 اور منرل سے بننے والی میڈیسن ہے یہ ایک سالٹ ہے اور یہ بہت اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے آپ کو جب موکس بہت زیادہ بنتا ہے بہت زیادہ کچھ بھی آپ کھاتے ہو آپ کا موکس کریئٹ ہوتا ہے بہت زیادہ بلغم آتی ہے بہت زیادہ کھانسی آتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے امناک کی جڑ میں شدید درد ہوتا ہے آپ کو ہیڈک ہوتا ہے فیور بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ بوڈی میں ویٹنس فیل ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے پاس آپ کے گھر میں نیٹرم آرس ہونی شاہیے اب لاسٹ میں میں آپ کو اس کی پوٹینسی بھی بتاؤں گے اور اس کا میتھرڈ بھی بتاؤں گے اگر آپ کو سینیسیز ہے اور آپ کو اللرجک سینیسیز ہے یعنی کہ آپ کو اللرجی کی طرح نہ آپ میں پانی نہ کھارش اور سب چیزیں سٹارٹ ہو جاتی تب بھی بہت اچھا کام کرتی ہے چلے جی ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس کی سیمٹمز سیمٹمز کو ہم گریجولی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہیڈ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سر میں درد پائی جاتی ہے ہیڈک ہوتا ہے لیکن یہ اس کا جو ہیڈک ہوتا ہے یہ فرنٹل بون آپ کے ماتھے کی جو ہڈی ہے اس پہ اس کے سینیسیز پہ اور اس جگہ پہ بہت زیادہ درد فیل ہوتا ہے پیشنٹ کو اور پیشنٹ کو سر کو جھکانے سے سر کو ہلانے سے اور دھوپ میں جانے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے سردیاں ہیں باہر دھوپ میں جانے سے آپ کا سر بھر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے سر کے اندر میرے گلے میں میرے سینے میں ہر طرف بلغم ہی بلغم ہے میوکس ہی میوکس ہے تو آپ کو آرسینک لینی ہے ہیڈ کے بعد آ جاتا ہے نوز نوز میں آپ کو پتا ہے پیشنٹ کو نوز میں ایسی ان جڑوں کے اوپر اتنی شدید درد ہوتی ہے اس کو یہاں سے یہ سارے پنچنگ سی پین ہو رہی ہوتی ہے اس کا دل جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کسی طرح خاتم ہو جائے موسٹلی پیشنٹ کو رنننگ نوز کا سمٹم ہو رہا ہوتا ہے موسٹلی پیشنٹ کو نوز بند بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر ناک کی جو سمٹمز ہیں اس میں بلغ روٹس ہوتی نوز آئے گا کہ اس میں بہت زیادہ پین ہوگی اس کے بعد آجاتی ہیں آئیز آئیز میں بھی دیکھئے کہ پیشنٹ کو جیسے الیرڈجک اٹیک ہوتا ہے سائنیسیس کا الیرڈجک اٹیک میں آنکھوں سے پانی آنے لگ جاتا ہے چھنکی آنے لگ جاتی ہیں ریڈنس ہو جاتی ہیں آنکھوں میں برننگ ہوتی ہے ان تمام کرڈیشن کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے آپ کے اندر جتنی فارمیشن ہوتی ہے موسٹلی کی بلغم جتنی زیادہ بنتی ہے یہ اس کو اتنا ہی جلدی بلغم کی بننے کی فیکٹریوں کو بلوک کر دیتی ہے یہ اتنا ہی جلدی بلغم کو روک دیتی ہے یہ آپ کی کوف پہ بڑا چھکا ہم کرتی ہے کہ اگر آپ کو کوف ہے اس طرح کی ہے کہ آپ کا بلغم بہت پکا ہوا آتا ہے گہرا ہی گرین کلر کا آتا ہے تو آپ نے نیٹرم آرس آپ کے لئے بہترین میڈیسن ہے اگر آپ کا بلغم بہت ہی پکا ہوا اور بہت گہرا آتا ہے اگر آپ ایکس رے کرواتے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چیسٹ کے اوپر بہت زیادہ بلغم کی مینکس کے پیچیز ہیں تو آپ اس کو تھوڑا عرصہ استعمال کیجئے آپ کے تمام پیچیز ہٹ جائیں گے اگر ایرنجائیٹس ہے آپ کو اگر فیرنجائیٹس ہے آپ یہ تھراؤٹ پہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کے تھراؤٹ میں درد ہے اور آپ کو ہلکی سی ایچنگ فیل ہوتی ہے اور آپ جس وقت لیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ناک کی بیک سے کوئی بلغم آپ کے گلے میں گر رہا ہے تو آپ کبھی بھی کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے اپنے گلے کو ایسے بار بار آپ ایسے کریں گے یعنی کہ آپ کو ہر وقت لگے گا کہ گلے میں مینکس موجود ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں کسی طرح سے یہ بلغم کو باہر نکال دوں تو ایسا بلغم جس کو بہت سارے پیشنز آگ کہتے ہیں جی میرا کیرہ ہی گرتا رہتا ہے میرے گلے اس ناک سے ریشہ اندر کو زیادہ گرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے نیٹرمارس اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اس کی تھوڑا سی سمری کرتے ہیں سب سے پہلے ہی آپ کی باڈی کے اندر جو فارمیشن ہے میوکس کی اس کو روکتی ہے بلغم بننے نہیں دیتی بنی بھی بلغم کو خارج کرتی ہے اور جو آپ کے جتنے بھی سائنیسز ہیں یہ ناک کی جڑ سر یہ جہاں پر آپ کو بڑی ہی کنڈیشن فیل ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی ریشہ جماع ہے اور آپ کو جس کے لئے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سٹیم لیں اور نیبولائز کریں آپ کو یہ میڈیسن سٹیم لینے سے اور نیبولائز کرنے سے بچا لے گی یہ آپ کے سائنیسز کے جتنا ایریہ ہے جس میں اتنی زیادہ کنڈیشن فیل ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ سارا لوس کرتا ہے اور یو فیل ریلیکس اگر آپ کے بریتھ میں اگر آپ کے سانس میں ریسپیریشن میں بھی بہت زیادہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے گلے میں درد ہو رہی ہے اور آپ کو ریسپیریشن کے بعد آپ کو میوکس بہت زیادہ ہارڈ ڈسچارج ہو رہا ہے تو یہ آپ کا بہت اچھا ک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس پوٹینسی میں یوز کرنا ہے جو یہ ایکیوٹ کنڈیشن جیسے آپ کو پتا ہے ویدر چینج ہوتا ہے ہواہیں گرم سے سرد ہوتی ہیں تو اتنی جلدی احتیاط نہیں کرتے نہ بھڑے نہ بچے تو وہ بہت جلد اس میں سفر ہو جاتے ہیں تو ایکیوٹ کنڈیشن میں آپ کو اس کو تھرٹی میں یوز کرنا ہے تھرٹی میں تھری سے سکس ٹائم آپ یوز کر سکتے ہو اور تین گھنٹے کے بعد ہر دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کو آپ نے کم سے کم پوٹینسی میں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پرانا ایکیوٹ کنڈیشن کا میوکس ہے کہ وہ آپ کو یہاں سائننسیز میں اکثر بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا رونے سے تھوڑا سا ہسنے سے تھوڑا سا تھنڈا پانی پینے سے تھوڑا سا چینج آنے سے تو آپ کو اس کو ٹو ہنڈرڈ میں ون ڈے آلٹر کر کے اس کی دوز لیں اور کم سے کم سکس منت کے لیے جاری رکھیں ٹو ہنڈرڈ میں ون ڈے آلٹر کر کے اس کی دوز لیں اور اس کو تھری سے سکس منت تک ضرور جاری رکھیں تو یہ آپ کا فوریور ہمیشہ کے لیے جو آپ کے باڈی کے اندر میوکس کا پورمیشن ہے اس کو یہ ختم کر دے گا تو اس کی پوٹینسی تھرٹی میں آپ نے ایکیوٹ کنڈیشن میں لینی ہے اور کرونک کنڈیشن میں اگر مرض پرانا ہے تو آپ کو ٹو ہنڈرڈ میں لینی ہے آئی ہوپ سوئی کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے اچھی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان